ان دنوں دنیا کے نقشے پر دو ہمساہیہ ممالک آرمینیا اور آزربائیجان کے درمیان کشیدگی نے بہت سے ممالک اور امن پسند لوگوں کو پریشان کر دیا ہے اس سب کے بیچ فرانس کے صدر امینو المیخوا نے کہا ہے کہ انہیں ترکی کی جانب سے جنگی نویت کے اشارے ملنے پر سخت تشویش ہے ترکی اور فرانس حالیہ مہینوں میں مشرقی بہیرہ روم میں قدرتی وسائل پر اپنے اپنے دعویوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے مدے مقابل کھڑے ہیں اس کے علاوہ لیبیا میں جاری خانہ جنگی سے متعلق بھی دونوں ممالک میں اختلافات ہیں آزربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ناغورنو کارباہ کے تنازے پر ہونے والی حالیہ خون ریز جھڑپوں میں ترکی نے آزربائیجان کے لیے اپنی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے 28 ستمبر کو ترکی کے صدر رجب طعیب اردوان نے آزربائیجان کی حمایت کا آدھا کرتے ہوئے آرمینیا سے کہا تھا کہ وہ آزربائیجان کی سرزمین سے فوراں نکل جائیں جس پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے میں آج ایک مرتبہ پھر شدید الفاظ میں آرمینیا کی جانب سے آزربائیجان کی سرزمین پر جاریت کی مضمت کرتا ہوں ترکی اپنے دوست اور ہمسائے برادر ملک آزربائیجان کے ساتھ کھڑا ہے اور ہم ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیں گے اب وقت آ گیا ہے کہ ناغورنو کرا بخ کے متنازع علاقے سے شروع ہونے والی کشیبگی کو ختم کیا جائے چتے کو امن ایک ہی ضرورت میں نصیب ہو سکتا ہے کہ آرمینیا آزربائیجان کے علاقے سے اپنی فوج واپس بلالے ترکی کی جانب سے آزربائیجان کی حمایت کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن حالیہ صورتحال نے ترکی کو اپنی خارجہ پولیسی کے اہداف کو آگے بڑھانے اور اندرونی طور پر قوم پرستی کے جذبات کو مزید اوبھارنے کا موقع فراہم کیا ہے آزربائیجان اور آرمینیا کے درمیان تنازع میں شامل ہونا ترکی کی خارجہ پولیسی کے حالیہ اقدامات میں ایک نیا اضافہ ہے اس سے پہلے شام اور لیبیا میں مداخلت عراق میں کردستان ورکرز پارٹی کے خلاف جاری کاروائیاں اور مشرقی بہیرہ روم میں اپنا اثر بڑھانے کی کوشش خطے میں ترکی کے ازائم کو ظاہر کرتے ہیں اب ذرا یہ جانتے ہیں کہ ترکی اور آزربائیجان کا ثقافتی تعلق کیسا ہے ترکی کے عوام میں آزربائیجان کی بڑے پیمانے پر حمایت کی وجہ وہ قریبی تعلقات ہیں جو لسانی نسلی اور ثقافتی بنیادوں پر قائم ہیں ترکی میں ان تعلقات کے بارے میں کہا جاتا ہے دو ریاستیں ایک قوم اب ترکی کے اندرونی محرکات کیا ہیں ترکی کی جانب سے آزربائیجان کی بڑھتی ہوئی حمایت کے پیچھے اندرونی سیاسی چالوں کا بڑا ہاتھ ہے یعنی ترکی کی موجودہ حکومت اس حمایت کے نتیجے میں سیاسی فوائد حاصل کرنا چاہتی ہے صدر اردوان کی حکومت سن 2008 سے سن 2009 میں آرمینیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر چکی ہے لیکن ناغورنو کارباغ پر اختلافات کے باعث یہ کوشش ناکام رہی اب آزربائیجان ترکی کے لیے اہم کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آزربائیجان ترکی کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ ترکی اپنی ضرورت کی توانائی کا ایک بڑا حصہ آزربائیجان سے درامت کرتا ہے اطلاعات کے مطابق اس سال مئی میں ترکی نے اپنی ضرورت کی ایک تہائی گیس آزربائیجان سے درامت کی حالیہ برسوں میں گیس کی درامت کے لیے ترکی کا روس پر انحصار کم ہو رہا ہے اسی وجہ سے بعض مبسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ روس کی کوشش ہے کہ ترکی اور آزربائیجان کے درمیان توانائی سے متعلق تعاون میں رخنا ڈالا جائے آزربائیجان کے صدر اس صورتحال میں کیا کہتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں ہماری ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ آرمینیا اپنی مسلح فواج کو جتنا جلی ممکن ہو ہمارے علاقے سے نکل جانے کا حکم دے اگر آرمینیا کی جانب سے ہماری شرط مان لی جاتی ہے تو تب ہی جنگ بندی اور یہ خون خرابہ رکھ سکتا ہے اور خطے میں عمد کا بول بالا ہو سکتا ہے آزربائیجان کی جانب سے جاری ہونے والے بیانات کے بعد آرمینیا کے وزیراعظم نے اپنی عوام سے خطاب میں کسی بھی قسم کی جاریت کے لیے تیار رہنے کا کہا ہے آرمینیا کے غیور اور بہادر لوگوں میں آج آپ سے مخاطب ہوں آرمینیا کے عوامی مقامات اور معصوم لوگوں کو آزربائیجان کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ہمارے معصوم لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے ہماری سرزمین پر گولہ باری کی جا رہی ہے ہماری مسلح فواج بہادری سے دشمن کا مقابلہ کر رہی ہیں آزربائیجان اپنے حمایتیوں کے ساتھ مل کر نہ صرف ہم پر جنگ مسلط کیے ہوئے ہیں بلکہ جھوٹے اور بے بنیاد الزامات بھی ہم پر لگائے جا رہے ہیں آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آرمینیا پر مسلط کی جانے والی یہ جنگ صرف اس خطے کے امن کے لیے ہی خطرہ نہیں ہے بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے ہی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اس صورتحال میں اب آگے کیا ہوگا ایک طرف تو روس، ایران، یورپی یونین اور امریکہ نے جنگ بندی اور تحمل سے کام لینے پر زور دیا ہے یہاں تک کہ روس نے آزربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ناغورنو کارباخ کے متنازہ خطے پر جاری لڑائی ختم کروانے کے لیے مذاکرات کی میذبانی کی پیشکش بھی کر دی ہے تاہم دوسری طرف ترکی کی وزارت خارجہ نے آزربائیجان کے ساتھ ثابت قدمی سے کھڑے رہنے کا عظم ظاہر کیا ہے آنے والے دنوں میں چاہے اس تنازے میں تیزی آئے یا کمی سیاسی حالات یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ آزربائیجان کے لیے ترکی کی حمایت جاری رہے گی